اکتیس ڈیسمبر دو ہزار چودہ تک جو بھی آدمی وہاں سے بھاگ کے پریوار کے ساتھ عزت بچا کے کوئی سمان بٹور کے سستہ مندہ اپنا مکان بیج کے پاک کے بارے آیا اس کو یہ سٹیزنشپ میں پراتھ مکتہ تھو سی اے دی جائے گی ڈاکمنٹ چیک کرنے کے بعد چودہ اکتیس ڈیسمبر دو ہزار چودہ کے بعد بنگلہ دیش افغانستان پاکستان میں غیر مسلمانوں کا اتپیڑن بند ہو گیا تھا ایکچولی تیس ڈیسمبر تک اکتیس ڈیسمبر تک انہوں نے اتپیڑن کیا پھر وہاں پر در الاسلام میں انہوں نے کہا نہیں اب اکتیس کی نیو یئرز کے ساتھ ساتھ اب ہم کسی بھی غیر مسلمان کا اتپیڑن نہیں کریں گے نہ کسی کی لڑکی اٹھائیں گے نہ جبران نکاح کریں گے نہ کسی کو کنورٹ کرائیں گے نہ کسی کے جوتے لگائیں گے ایسا ہوا تھا کیا اچھا یہ خبر مجھ سے تو مس ہو گئی ایسا نہیں ہوا تھا اگر ایسا نہیں ہوا تھا اگر اکتیس ڈیسمبر دو ہزار چودہ تک کون گارنٹی لے گا کہ وہاں جو ہندو رہ گیا اس بھروسے پر کی بدلاؤ آئے گا وہ اگر دو ہزار چوبیس میں بھارت آنا چاہے تو اس کو علاؤ کیوں نہیں کیا جائے گا بھارت ایسا نیچرل ہوم فور ہندوز بھارت ایسا نیچرل ہوم فور ڈسپلیسٹ ہندوز بھارت ایسا نیچرل ہوم فور پرسیکیوٹڈ ہندوز اکتیس ڈیسمبر دو ہزار چودہ کی تاریخ کیسے تیہ ہوئی کیا اس کا پیمانہ تھا کس نے یہ گارنٹی لی کہ پہلی جنوری دو ہزار پندرہ میں وہاں کے ہندووں کے ساتھ اتپیڑن بند ہو گیا اب انہیں بھارت کے پروٹیکشن کی سی اے قانون کی ضرورت نہیں ہے میری اپیل ہے گورنمنٹ سے اپیل ہے گورنمنٹ سے تمہیں جو بھی وہاں سے آئے ہندو کے کاغت چک کرنے ہے تم کرو تمہیں جو بھی موٹس آپرینڈ آئے جو بھی طریقہ بنانا ہے بناو لیکن یہ دروازے اکتیس دسمبر دو ہزار چودہ تک موڈی جی بند نہ کرو یہ دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دو کھول نہ دو توڑ دو صرف ایک دربان وہاں پر بٹھا دو جو کاغت چک کرے ٹھیک کرے کہ چل بیٹا ہندوستان میں چاہ جی لے اپنی زندگی کھل کے پانی پی لے کھن کے کھانا کھالے کھل کے ساس لے لے کھل کے خوش لے لے تو نہیں رہ پایا تو تیری آنے والی نسلے رہے یہ کٹ آف ڈیٹ وہاں پہ رہنے والے غیر مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی بیمانی ہے یہ بیمانی نہیں ہونی چاہیے دروازے توڑ دینے چاہیے چوکٹے اکھار دینی چاہیے